منظر آپ کے سامنے ہیں جس کے لئے میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ مومن استفادہ کریں اور ہمیں دعائیں دیں کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہئے کہ عید الغدیر ایک عظیم منظر ہے وہ بھی سین فاطمیہ میں لگائے گئے ہیں اور چاروں اتراب میں سین فاطمیہ کو سجایا گیا ہے امامتن کے غدیر کا جو دن ہے وہ امامت علی امیر المومن کا کیونکہ رسول خدا نے مولا کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا اللہم سوالی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجم اسلام علیکم یا علی مدد میں ہی وید النجفی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج کا جو منظر ہے وہ کچھ دیکھنے کے لائک ہے اور وہ عظیم منظر ہے جو مومنین جس کو اگر دیکھیں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا کیونکہ آپ کے تو علم میں ہے کہ ابھی غدیر آنے والی ہے اٹھارہ زلحج کو اور علی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوگا تو اس مناسبت سے ہر آئے دن جو ہے حرم علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو ایک الگ ہی انداز میں سجایا جاتا ہے جس میں کبھی ممبر لگایا جاتا ہے جس میں کبھی مولا کے منار کو غسل دیا جاتا ہے کبھی گمبد عدیم کو سجایا جاتا ہے اسی طرح کبھی مولا کے حرم فول لگا جاتے ہیں تو کسی طرح بینر لگا جاتے ہیں کیونکہ عرب ممالک میں جو بڑی عید سب سے بڑی جو یہاں عراق میں خصوصا منائی جاتی ہے وہ عید الغدیر ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں منائی جاتی تو اس کی مناسبت سے آج بھی ایک منظر ہے جو آپ کے دکھانے کے لائے کے چلتے ہیں وہ دکھا دیتا ہے انشاءاللہ آپ کو سکون اور تسلیح مل جائے گی اتنا خوبصورت ایک ماہول ہے وہ جو غدیر کا منظر ہے وہ پورا اس میں سمایہ ہوا ہے آپ کو تاریخ غدیر پھر سے یاد آ جائے گی تو چلیں چلتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ مولا امیر المومن علی بن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ عظیم کے مناظر اور خصوصا جو دیکھنے کے لائے کے ہیں جو جس کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں وہ ہے یہ بینر اور جو یہاں پہ نکاشی کی گئی ہے اور جو تاریخ رقم کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں تاکہ آپ مومنین ہر یوم یا ہر دن ہر لمحہ نیو زیارت اور نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے یہ منظر آپ کے سامنے ہے جس کے لئے میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ مومنین استفادہ کریں اور ہمیں دعائیں دے کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عید الغدیر ایک عظیم منظر ہے اور عظیم قصہ ہے جس میں میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اسلام کے لئے یہ جو عید الغدیر ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑا قصہ ہے جس میں رسول سکل ان سرور کائنات جیسی ہستی جس کے لئے اللہ کے مرتبہ قرآن الكریم میں کبھی کہتا یا ایوہ المضمل کبھی کہتا یا ایوہ المدسر کبھی کہتا یا ایوہ المضمل یعنی مختلف القاب سے اللہ جناب رسول خدا کو پکارا کرتے تھے اور ندا دیا کرتے تھے لیکن جب خم قدیر کا میدان آتا ہے اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ ایک دھنکی آمیز ایک قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ یا ایوہ الرسول بلگ ما انزل علیکم رب کا اے رسول تم تبلیغ کرو اعلان کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے تمہارا رب نے اور وہ کیا ہے وہ علی امیر المعلی میں ابی طالب علیہ السلام کا اعلان اے بلایت کرو اور یہ ایک عظیم عید ہے خصوصا شیعوں کے لئے کیونکہ علی کا اعلان ہوا تو لوگوں میں فتنہ ہوا دو جرو بنے اور یہ اسلام عظیم کی ایک عظیم عید ہے تو یہ آپ کے سامنے منظر عظیم ہے اس میں کچھ چیزیں پائی جا رہے ہیں میں ذرا اس کو زوم کرو موبائل کو تاکہ آپ بھی اس کو بخوبی سے دیکھ لیں یہاں پر لوگ کو ایک ہاتھ کی بیعت کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کس کی بیعت ہو رہی ہے یہ رسولِ خدا جب منکن تو مولا کی منادی آئی اور رسولِ خدا نے فرمایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں علی اس اس کا مولا ہے اور جو میری بیعت میں وہ علی کی بیعت کرے تو اس وقت لوگوں نے جو جتنے حاجی تھے کیونکہ یہ حج کے میدان پر واقعہ آیا تھا خم غدیر کا کیونکہ حج سے جب حاجی لوٹ رہے تھے تو اسی مقام پر یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی پر یہ آیت اتری اللہ کی طرف سے کہ اے رسول جو آگے جا چکے ان کو پیشے پلٹاؤ جو پیشے رہ چکے انہیں آگے بھلا اور فلا مقام پہ آپ علی کی ولایت کا اعلان کرو تو ایک تاریخ ہی منظر تھا اور یہ ایک تاریخ ہے جب رسولِ خدا نے ان کو لوگوں کو بھلایا تو راوی کہتے کہ سہرہ تھی کوئی درخت نہیں تھا دھوپ تھی گرمی کی شدت تھی لیکن اللہ نے اعلان ایسی جگہ پر کرانا تھا تاکہ قیامت تک قیامت تک لوگوں کے ذہن میں یہ چیز واضح رہے اور اس کے بعد رسولِ خدا نے پالان کے ممبر کا حکم دیا کہ ایک ممبر بنایا جائے جس پہ میں خطاب کروں گا اور ایک بہت وسیع اور بلند ممبر بنایا گیا یہ سامنے میرے مولا میرے آقا امیر المومن کا روضہ بھی ہے اور مناسبت بھی ہے تو جب وسیع ممبر لگایا گیا اس کے بعد علی امیر المومن کی ولایت کا رسولِ خدا نے اعلان کیا اس کے بعد رسولِ خدا نے فرمایا کہ جو میری ولایت کا اقرار کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے تو جب جن لوگ انہیں جن حاجی انہیں اور جن زوار انہیں لیکن حاجی تھے اس وقت تو جنہوں نے اقرار کیا تو رسولِ خدا نے فرمایا پھر علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ آپ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے اور مولا کی ولایت کا اقرار کرو تو وہ منظر جو میں نے پہلے دکھایا کہ لوگ علی امیر المومن علی بن عبی طالب علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے ابھی یہ دوسرا نقش ہے جو آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں یہ کون سا ہے یہ کون سی تاریخ ہے اور یہ اس نقشت ہے اور اس نقاشی سے ہمیں کیا سمنج میں آ رہا ہے ذرا غور کریں تدبر کریں کچھ خواتین ہیں آپ کے سامنے میں ذرا زوم کرتا ہوں ایک نیچے سے برطن پڑا ہوا ہے ایک طرف ایک مرد کا ہاتھ ہے دوسری طرف ایک خاتون کا ہاتھ ہے اور یہ بہت ساری خواتین کون ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو حج پہ گئی تھی حج ادا کرنے کے لئے اور پھر کیا کیا گیا جب رسول خدا نے علی امیر المومن کی امامت کا اعلان کیا مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تو پھر بیعت کا سلسلہ یوں ہوا کیونکہ محرم اور نامحرم کا مسئلہ تھا تو پھر رسول خدا نے کیا کہ مردوں کے لئے یہ کیا کہ اس پہ بیعت کریں علی امیر المومن کے ہاتھ پہ جو میں نے پہلا بینر آپ کو دکھایا اس میں مکمل ایک تاریخ رقم ہے اسی طرح یہ جو بینر اس میں بھی ایک تاریخ رقم ہے اور ذرا میں زوم کروں تو ایک شخصیت ہے غالباً یہ جو نقش میں وہ علی امیر المومن علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ہاتھ پہ وہ لوگ خواتین بیعت کر رہے ہیں اور یہ خواتین کا نقشہ ہے اور آگے سے اگر دیکھیں تو گھوڑے اور یہ یعنی وہ سہرہ کا غدیر کا جو منظر مکمل دور آیا گیا ہے تو کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ رسول خدا نے اعلان کر آیا کہ ایک پردہ لگایا جائے اور ایک برطن منگایا جائے میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں میں نے کہا ہے کہ ایک برطن لیا گیا جس میں علی امیر المومن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی ایک طرف برطن میں پانی ڈالا جائے پھر رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی ایک طرف جو ایک اس برطن میں آپ ہاتھ رکھیں اور دوسری طرف خواتین رکھیں اور آپ کی بیعت کا اقرار کرتی جائے تو یہ اس دن کا منظر ہے سجایا جاتا ہے اور بینر لگا جاتے ہیں اور اس بینر میں جتنے بھی لگا جاتے ہیں ان میں ایک تاریخ تو پہلے میں نے دو تین ویڈیو دیئے کبھی ممبر کی سجاوٹ تو کبھی گمبز امیر المومن کی سجاوٹ تو کبھی جو ہے مولا کو فولو سے سجا رہے ہیں اس طرح کی لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے بہت بہت معنی رکھتی ہے یہ دو بینر ایک یہ کہ خواتین مولا امیر المولیب نے ابھی طالب علیہ السلام کی بیعت کر رہی ہیں اور یہ جو ممبر ہیں یہ احساسی صفحہ کے بلکل قریب سے یہ دو بینر لگائے گئے ہیں جس میں ایک مکمل تاریخ رکم ہے تو یہ آپ نے دیکھے کہ ابھی اس بینر میں یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ خواتین جتنی بھی تھی رسول خدا نے کہا تھا کہ آپ جو ہے علی امیر المولیب نے ابھی طالب علیہ السلام کی بیعت کریں اور بیعت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ایک بڑا برطن ہونا چاہیے جس میں پانی ڈالا جائے گرمی کی شدت تو بیچ میں ایک کنات ہونی چاہیے اور ایک طرف جو ہے علی امیر المومنین اپنا ہاتھ اس پانی میں رکھے دوسرے طرف خواتین رکھے اور مولا کی ولایت کا اقرار کرتی جائیں اور منکن تو مولا کا جو رسول خدا نے جو نعرہ لگا جو صدا تھی اس پہ وہ لبیک اور بیعت کرتی جائے ایک یہ دوسرا جو میں نے دکھایا وہ حاجی تھے جنہوں نے اقرار کیا اور اس میں کچھ ایسے تھے جن کے چہرے مسکرانے لگے جب رسول خدا نے اس انداز میں روائی کہتے ہیں کہ علی امیر المومنین کو اٹھایا کہ اپنے سینے سے لگایا پھر ہاتھوں کو چوم آ پھر اپنے رسول خدا نے امیر المومنین کے چہرے کو چوم آ اور پھر گھلے سے لگایا پھر اپنے ہاتھ کو بلند کیا علی امیر المومنین کے ہاتھ کو پکڑ کے اور منکن تو مولا ہو کے صدا دی تو کچھ کے چہرے تو مسکرانے لگے کچھ چہرے جل گئے اور یہ غدیر حافظ بجیر حافظ آیت اللہ العظمہ اشیخ حافظ بشیر النجفی آیت اللہ العظمہ جو کہ نجف الاشرف میں ہے ان کا میں نے رسالہ پڑھا اس میں آیت اللہ حافظ بشیر النجفی دام الزلہ اور نے ارشاد فرمایا ہے کہ غدیر کو یاد کرو کیونکہ اکثر جو لوگ گمرہی میں ہیں اکثر جو لوگ جاہل ہیں اور گمرہی میں ڈوب چکے ہیں انہوں نے غدیر کو بھولایا ہے تو غدیر کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ جو میں نے دوسرا بینر دکھایا اس میں غدیری علی مولا کے ہاتھ پر پیت کر رہے ہیں اور ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے انشاءاللہ جو غدیر کی شب کو ایک دوسرے کو بھائی بنائیں گے بیت ہوگی اور انشاءاللہ تمام امن کے اور دھوم ہی یاد رکھیں گے تو یہ آیت اللہ ہے کہ آپ کے لئے پیغام ہے کہ جو لوگ گمرہی میں ڈوب چکے ہیں انہوں نے غدیر کو بھولایا ہے غدیر کو کبھی نہیں بھولایا انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور آپ کے لئے دعا اور آگے دو بینر اور ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سین فاطمیہ کی طرف تھے جو میں نے آپ کو دکھایا اور یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بینر لگے ہوئے ہیں وہ بھی سین فاطمیہ میں لگائے گئے ہیں اور چاروں اتراب میں سین فاطمیہ کو سجایا گیا ہے اور آگے جو دو اور بینر ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں تاکہ آپ مومنین بھی زیارت کریں مولا آپ کے عبادت میں اور توفیقات ہے خیر میں پرودگار اضافہ فرمائے جتنے بھی مولا کے چانے والے اور مولا کی ازادار ہیں یہ نظارہ حسین فاطمیہ کا اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں دو بینر اور لگائے گئے ہیں نکاشی کی گئی ہے اس میں ایک اور تاریخ رقم ہے تو وہاں چلتے ہیں اور وہاں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ تمام جو تاریخ کا قصہ ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے اور یہ جتنے بھی بینر لگائے گئے اس میں مختلف جو ہے القابِ امیر المومنین ہے کسی پہ لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کسی پہ لکھا ہوا ہے سلام علیکہ امیر المومنین اور کسی پہ لکھا ہوا ہے سلام علیکہ امین اللہ فی ارض ہی یعنی مختلف جو ہے القابِ امیر المومنین لگائے گئے ہیں تمام بینرز اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کو صحت و سلامتی عطا فرمائے سین فاطمیہ کو مکمل سجایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باہر جتنے بھی اطراف ہیں ان کو سجایا گیا ہے علی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت پر اور خصوصا انشاءاللہ جو مناظر عیدہ غدیر پہ ہوں گے وہ بھی ظاہر کریں گے انشاءاللہ آپ کے لئے لیکن تمام مومنین سے یہی میں گزارش کروں گا جتنی شدہ سے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ مومنین زیارت کریں اسی طرح ہی آپ لوگ بھی جو ہے کوشش کریں زیارت بھی کریں مومنین کو شیئر بھی کریں تاکہ مومنین استفادہ کریں سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ اور کیونکہ یہ عیدہ غدیر ہے تو ہر دن نئی ویڈیو آتی رہے گی اور مختلف ہر روز سجاوٹ ہوتی ہے تو یہ سجاوٹ ہمیشہ رہے گی جب تک غدیر نہیں آ جاتی تو تمام مومنین یہ دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ ہر دن کی نیو اپ ڈیٹ آپ تک آتی رہے گی تو یہ منظر تھے ابھی چلتے ہیں آگے اور ایک اور تاریخ جو آپ کے سامنے واضح کریں گے یہ شاہن فاطمیہ کا منظر وہ تھے دو پینا فلیکس اور دو بینر اور ابھی جو دو لگائے گئے ہیں وہ باب القبر علی امیر المومنی پر لگائے گئے ہیں اور اس میں بھی ایک تاریخ رقم ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ تمام مومنین کے علم میں ہونا چاہئے پہلا بینر خواتین کی طرف لگایا گیا ہے جس میں رسول خدا علی امیر المومنی میں ابھی طالب علیہ السلام کے چہرے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور مولا کے چہرے کو اپنے طرف قریب کیا ہے جس طرح لوگ بوسا دیتے ہیں اور یہ ایک تاریخ ہے لکھا ہوا ہے کہ علی امیر المومن یا امن رسول اللہ یوم غدیر خمن بے امامتن کہ غدیر کا جو دن ہے وہ امامت علی امیر المومن کا کیونکہ رسول خدا نے مولا کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا تو یہ وہ نکاشی اور یہ وہ منظر ہے کہ رسول خدا نے جب علی امیر المومن کو بھلایا اور خم غدیر کے میدان میں اس کے بعد علی امیر المومن کو اپنا وسی جانشین بنایا اور اس کے بعد بہت طویل خطبہ سرور کائنات نے دیا ہے جس میں سرور کائنات نے بہت واضح پیغام دیا اور رسول خدا نے فرمایا کہ الالیو ما الحق والحق ما علی امیر المومن یعنی قرآن علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے اور لم یفتر کا اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہوں گے اور یہی وجہ تھی کہ منافق جلتے رہے علی والے مسکراتے رہے مچلتے رہے اور محب حیدر میں لوگ مچلتے رہے ایسر سلمانی اور ابو ذری نظام کے اصحاب ہو اور علی مولا کے چاہنے والے رسول خدا کے اصحاب ہی ہو تو وہ تو خوش ہوں گے لیکن کچھ منافق نزاج تھے جو جلتے رہے اور الگ الگ سے تعویلیں پیش کرتے رہے اور کچھ نے تو اسی وقت ایسر بھی اعلان کر دیا کہ یہاں رسول اگر یہ سچ ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب آئے اور آپ کے علم ہوگا اسی وقت اللہ کی طرف سے عذاب اور کنکریاں نازل ہوئی تو یہ آپ کے علم ہوگا یہ دوسرا تیسرا بینر جو لگایا گیا ہے ابھی چوتھے بینر کی طرف چلتے ہیں اور وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ کربلا کا اس کا غدیر کا جو مقام منظر ہے وہ آپ تمام مومنین اس کو جائے گیش کریں اور اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ ہر بینر میں ہر پینا فلیکس میں ایک منظر ہے ایک تاریخ نقش ہے چونتھا بینر یہ ہے چار پینا فلیکس لگا گئے ہیں اس میں چوتھا یہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سمہ اخذہ بید علی ابن عبی طالب علیہ السلام فاکامہو سمہ اخذہ بید علی ابن عبی طالب علیہ السلام فاکامہو سمہ کالہ یہ کس کے لئے کہتے ہیں رسول خدا نے کہا کہ اے علی آپ کی امامت کا آج اعلان ہوگا اور آپ بھی میرے بعد امام اور وسیع اور جانشین بنیں گے اور یہ پورا ایک نقش ہے دے دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا ہو رہا ہے سامنے ایک شخصیت ہے جو اپنے ہاتھ سے دوسرے شخص کو اوپر کھینچ رہی ہے یہ کونسی شخصیت ہے ایک رسول خدا ہے اس نقش میں دوسرا امیر المومن علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے اور رسول خدا کیونکہ پالان کا جو ممبر تھا بنایا گیا تھا اور اس کے بعد رسول خدا علی امیر المومن کو اوپر بلا رہے ہیں جو بھی شخص جو بھی شخص رسول خدا نے علی امیر المومن کو اوپر بلند کیا اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی شخص رسول خدا کو اپنا ولی اور وسیع جانشین ولی مانتا ہے فَإِنَّهَذَا وَلِيهُ بس وہ جان لے کہ یہ علی امیر المومن بھی اس کا ولی ہے یہ دوسرا اعلان ہوا ابھی یہ جو دو پینر ہیں میں آپ کو واضح کرتا چلوں تاکہ آپ کے علم ہونا چاہئے اور یہ پوری ایک تاریخ رقم ہے یہ جو دو پینر لگا گئے ہیں رسول خدا نے اس کے بعد رسول خدا فرمایا اللہم آل من والا آدھ من آدھا کہ میں اس دشمن رکھوں گا جو علی سے دشمن رکھے گا جو علی کا دشمن ہے یہ پہلا پہلے جو میں نے اس طرح کا بینر دیکھا جس میں رسول خدا علی امیر المومن کی پرشانیم کے بوسا دے رہے تھے وہ یہ تھا کہ رسول خدا فرما رہے تھے یا علی آج میدان غدیر میں جب رسول خدا نے لوگوں کو آج ہی ان کو بلایا کہ ادھر رک جاؤ اور ایک اعلان کرنا ہے تو علی امیر المومن کے چہرے پر بوسا دیا اور اس کے بعد رسول خدا نے فرما یا علی آج تمہارے امامت کا اعلان ہوگا اس بینر میں رسول خدا جب امامت کے اعلان کی بات ہوئی پھر پاپالان کا ممبر لگایا گیا اس کے بعد رسول ایک بلند ممبر کے اوپر چلے گئے اور اس کے بعد علی امیر المومن کی طرف ہاتھ کو نیچے بڑھایا اور علی امیر المومن کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھے علی امیر المومن کو اوپر کھین اپنی طرف کے آج آپ کا اعلان ہونا ہے اس کے بعد اعلان کیا کیا رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرا دشمن ہے وہ جو علی امیر المومن کا دشمن ہے یعنی جو علی سے دشمن رکھے گا وہ میرا دشمن ہے وہ میرا عدو ہے جو مجھ سے محبت کرے گا جو میری ولایت کا اعلان اقراری ہے وہ علی کی ولایت کا بھی اقرار کرے اور ان سے محبت رکھے یہ دو ممبر یہ واضح ہو گئے اس کے بعد جو میں نے پہلے دو ممبر بتائے اس میں یہ تھا کہ کہ ابھی تو اعلان ہو چکا اب سلسلہ بچہ تھا بیت کا تو وہ جو پہلے میں نے دو پینافلکس دکھائے اس میں وہ بیت ہو رہی تھی پھر رسول خدا نے بتایا کہ بیت کس طرح سے کرنی چاہیے کیا ہونا چاہیے خواتین کیسے بیت کریں مرد کیسے بیت کریں تو وہ دو قصے جو میں نے آپ کو بتائے کہ خواتین کے لیے ایک پانی کا برطن لیا گیا اور مردوں کے لیے جو ہے ایک الگ سا نظام بنایا گیا اس کے علاوہ تیسرا ممبر غدیری چلتے ہیں حرم میں اور وہ دکھا دیتا ہوں تاکہ پورا مکمل منظر آپ کے سامنے ہو یہ جو چار عظیم پینافلکس اور آپ کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی یہ ایک عظیم ویڈیو تھی جس میں چارو پینافلکس اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے علم میں بالکل تاریخ غدیر یوم غدیر یاد اور تازہ طرح ہو جائے گا کہ غدیر میں کیا ہوا تھا غدیر کیسے بنا اور غدیر قصہ کیا ہے تاریخ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آشنا ہو جائے گی تو ابھی ہم حرم امیر عظیم علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں آئے ہیں اس کے بعد ابھی جو چومتی پانچویں چیز آپ کو دکھانی ہے وہ ایک الگ ہے وہ کیا ہے ممبر غدیری کیونکہ غدیر ہو رہے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے علی مولا کے روزے میں ایک ممبر بھی ہونا چاہیے اور وہ ممبر کون سا ہونا چاہیے غدیر کا ممبر جو ہر سال نجف الاشرف میں بنایا جاتا ہے علی امیر مومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں تو یہ آپ کے سامنے ممبر ہیں ممبر کی زیارت کرتے ہیں مولا سے توصل کرتے ہیں یہ ممبر بنایا گیا ہے ابھی اس پہ کام جاری اور ساری ہے اور باقی یہ کام مکمل نہیں ہوا ہے لیکن یہ ممبر غدیری یہ ایک عظیم ممبر بنایا جاتا ہے ہر سال کی طرح اور اس کو سجایا جاتا ہے ابھی اس کو سجایا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ ممبر سجائیں گے تو اس میں بھی آپ کے لئے تمام ممین کے لئے خصوصی دعائیں ہوں گی مولا امیر مومن علی بن ابھی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ چار چیزیں چار پینافلیکس جس میں تاریخ رکم تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ تاریخ ہے وہ ذہن میں رکھیں اور آنے والی ہر ویڈیو کا انتظار کریں کیونکہ جب تک غدیر ہے تب تک یہ علی امیر مومنی کے حرم میں سجاوٹ ہوتی رہے گی مولا سے توصل کرتے رہیں اپنے لئے مومنین کے لئے دعائیں کرتے رہیں مولا آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے آپ مومنین کے رزق میں مولا برکت نصیق فرمائے جتنے مومنوں مومنات حاجت مندے مولا ان کی دعاوں کو حاجت ان کو قبول فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد